ایک سکول میں بہت سالوں بار ٹرپ پر جانے کا پلین بنا تو سارے بچے خوشی خوشی جانے کے لیے ریڈی تھے لیکن ایک بچہ جو ٹیچر کا فیورٹ تھا وہ ایک کونے میں اداس بیٹا تھا ٹیچر نے اس سے پوچھا تو کہنے لگا کہ سارے بچے ٹرپ پر جا رہے ہیں میں نہیں جا رہا پاپا نے منع کر دیا اب وہ ٹیچر کا فیورٹ بچہ تھا ہمیشہ سے کلاس میں فرسٹ آیا کرتا تھا ٹیچر نے سنا تو تو سوچنے لگا کہ اتنا اچھا بچہ دیا ہے خدا نے پڑائی میں ہمیشہ سے سب سے آگے رہا ہے کہ ایسا باپ ہے اور کیا چاہیے سے تو ٹیچر بولا تم فکر نہ کرو میں رات کو تمہارے گھر آتا ہوں اور بات کرتا ہوں پاپا سے تمہارے اب ٹیچر رات کو فل ایکٹیو ہو کر پہنچا کہ آیا ہوں تو اس کے باپ کو منع کر ہی واپس جاؤں گا جب وہ بچے کے باپ سے ملا تو وہ اسے کونے میں لے کر چلے گا اور آنسو بھری نم آنکھوں سے گڑ گڑاتے ہوئے بولے میرے بچے کے ہارٹ میں پرابلم ہے دکٹر نے کہا اسے بھول کر بھی باہر نہیں بیزنا اور یہ بھی کہا ہے کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلنا چاہیے کہ اسے پرابلم ہے اگر اسے بتا دیا اس عمر میں کہ اسے پرابلم ہے تو یہ ختم اور اگر اسے باہر بیز دیا تو بھی یہ ختم اب ٹیچر نے جب روتے باپ کے مو سے سنا تو ساری کہانی اُلٹ گئی وہ جس جنون سے آیا تھا کہ یہ بولوں گا وہ بولوں گا منا کر ہی اٹھوں گا تو اب تو اس کے پاس الفاظ ہی نہیں رہے کچھ بولنے کو تو کوئی آپ کو کتنا ہی کیوں نہ کرمنس کرے کہ یہ کر دو یا وہ کر دو تو کبھی بھی اس کا دوسرا رخ جانے بینا کوئی بھی قدم ایسا نہ اٹھائیے کہ آپ کو بعد میں خود سے شرمندگی ہو کیونکہ سکے کا دوسرا پہلو بھی ہوتا ہے اور اسے دیکھنا بہت ضروری ہے